بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رخصانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کچن نان خطائی تیار کرنے لگے ہیں جس کے لئے ایک کپ گی کا لے لیا اپنے گی ہی لینا اوائل نہیں لینا ایک کپ آپ نے پیسیو اچینی ڈال لینی ہے پیسیو اچینی ڈالیں گے تو مکس کرنے میں آسانی ہوگی ہینڈ بیٹر کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کار لیا ہے تو اس کے لئے دل سے شکریہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے چلیں اس میں باقی چیزیں شامل کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے بڑے ہی مزے کے نان خطائی تیار ہونے لگی ہے کھانا کھانے والے تین چمچ سوجی لے لیں گے وہ ڈالیں گے ہاف کپ بیسن ایک کپ اس میں میدہ ڈالیں گے بیسن ہم نے پہلے ہی چھان لیا تھا آپ نے بھی چھان کے ہی ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا ڈالیں گے کھانا کھانے والا ایک چمچ بھر کے یہ دونوں چیزیں چھان لیں گے آپ نے بھی چھان کے ہی ڈال لیا ہے کیونکہ ان کے اندر لمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں چائے والا ایک چمچ علاچی پوڈر ڈالیں گے یہ ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چینی اور گی کو آپ نے پہلے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے باقی چیزیں بعد میں ڈال لی ہیں ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں بڑی آسانی سے یہ مکس ہو رہا ہے اور بسکٹ بنانا بلکل آسان ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ کو لگے کہ ڈو نرم ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ ڈال لیں یہ دیکھیں اس طرح کی آپ کی ڈو ہونی چاہیے یہ نہ ہی سخت ہو اور نہ ہی یہ نرم ہو دس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پر رکھ دیتے ہیں پاس اون نہ ہو تو آپ اس کو کڑائی میں بھی بے کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے نمک لے لیا نمک آپ نے کھلا لینا ہے یہ کھلے والا نمک ہے آسانی سے چکی سے مل جاتا ہے تو اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ڈیلیاں بنی ہوئی ہیں وہ مسل لیں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کڑائی میں پھلا لینا ہے آپ کے پاس کوئی بھی سٹینڈ ہو تو وہ آپ نے رکھ لینا ہے تو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی آپ پلیٹ لے لیں اگر آپ کے پاس سانچا ہے تو وہ لے لیں نہیں تو کوئی بھی اس طرح کی پلیٹ لے لیں تھوڑا سا آپ نے آئل پلیٹ کے اوپر ڈال لینا اور بریش کی مدد سے اچھے طریقے سے لگا لینا ہے ایک بٹر پیپر لے لیں گے وہ اس کے اوپر بچھائیں گے اس کے اوپر بھی آئل لگا لیں گے اوپر پر بھی آئل لگا لینا اور پلیٹ پر بھی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آئل لگ چکا ہے اس کو کار دیتے ہیں سائیڈ پر اور نانختائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو ڈو تیار کر کے رکھی تھی اس کے بسکٹ بنانا شروع کرتے ہیں آپ نے اس کو تھوڑا سا گول گول کر لینا ہے اسی روٹی تیار ہو گئی ہے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ ہی پلیٹ پر رکھتے جانا ہے اس کی طریقے سے ہم باقی ساری بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ساری نانختائیاں تیار کر لیں آپ نے صرف انڈے کی زردی لے نہیں ہے اور بریش کی مدد سے آپ نے تھوڑا تھوڑا اوپر لگا دینے تاکہ اس سے اور بھی خوبصورتی آئے ان کے اوپر ایک ایک بدام کا پیس رکھ دیں گے جس سے یہ اور ہی خوبصورت لگے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے چلیں اب اس کو بیک کر لیتے ہیں پہلے سے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی تیس منٹ کے لیے دم والی آنچ پر رکھ دیں گے اور اوپر آپ نے کوئی بھی صاف سا رمال ڈال لینا اور سیڈوں سے اس کو اوپر کر دینا تاکہ اوپر سے بھی ہیٹ اندر ہی جائے باہر نہ نکلے بسم اللہ الرحمن 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 تیس منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی نان خطائی تیار ہو چکی ہے اس کا چولہ باندکار دیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں چلیں آپ ان کو نکالتے ہیں ایک پلیٹ میں یہ دیکھیں بڑی آسانی سے یہ نکل رہے ہیں کوئی بھی آپ پلیٹ لے لیں اور اس میں رکھتے جائیں یہ جو ہم نے بٹر پیپر بچھایا تھا اس کی وجہ سے یہ بڑی آسانی سے نکل رہے ہیں اسی طریقے سے سارے نکال لیتے ہیں اور پلیٹ میں رکھ کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا آپ نے کوئی بھی ایٹ ایٹ جار لے لینا اور جو نان خطائی تیار کیا وہ اس میں رکھ دینی ہے اگر آپ اس کو آٹھ سے دس دن تک رکھیں گے تو اس میں بلکل خراب نہیں ہوگی یعنی کہ نمی نہیں جائے گی اس کے اندر تو آپ نے ایٹ ایٹ جار میں ڈال لے لیں اور اس کا ڈککن لگا دینا ہے اور آپ نے ٹائٹ کر کے ڈککن لگانا ہے تاکہ اندر نمی نہ جائے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں چلیں آپ کو ایک پیس میں دکھاتی ہوں یہ کیسا تیار ہوا ہے دیکھیں اوپر سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور نیچے والی سائیڈ بھی دیکھیں پک کے اچھی تیار ہوئی ہے آپ گھر میں بڑی آسانی سے نان خطائی تیار کر سکتے بزار سے لانے کی بجائے تو چلیں ایک پیس میں توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست تیار ہوا ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ